اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل کی سان دوست سو آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے آج کی ویڈیو ہم کارٹن کی فصل کے ریلیٹڈ جو پیسٹ اس میں آتے ہیں ان میں سے ایک پیسٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس پیسٹ کو لے کے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا کہ یہ دوست کیڑا ہے یا دشمن کیڑا ہے اس کا نام ہے گریو ویول آف کارٹن سرمائی کلر کا یہ ایک ویول ہوتا ہے جو کہ بیٹل کی ایک قسم ہے جو کہ کپاس کی فصل میں نرم پتوں اور پھول کی پتیوں کو کھا کر نقصان پہنچاتی ہے یہ ایک فیل وقتی نقصاندہ کیڑا ہے جو کہ پوریڈک پیسٹ کی قسم ہے کچھ حضرات اس علیہ علمی میں دوست کیڑا سمجھتے ہیں عام طور پر اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر یہ اپنی تعداد بہت زیادہ بڑھا لیں تو پھر یہ آپ کی فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ نقصان کس طرح پہنچاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کپاس کے جو پودہ ہوتا ہے اس کے جو لیوز ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں جو نرم پتے ہوتے ہیں ان کو اور پھول کی جو پتیوں کو کھا کر یہ نقصان اس طرح سے پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ پودے کا جو فروڈ فیکٹری ہوتا ہے وہ ایک لیوز کو مانا جاتا ہے اگر آپ کے لیوز ہی ڈیمیج ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا جو فوڈو سینٹسیز کا عمل ہوتا ہے جو خوراکی ایک نشن ماں کا ایک عمل ہوتا ہے جو پورا پروسس ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پودہ اپنی خوراک اچھے طریقے سے نہیں بنا پاتا اور اس کے بدلے میں آپ کو نقصان پہنچتا ہے آپ کی ییلڈ میں کمی آتی ہے آپ کی پیدوار میں کمی آتی ہے آپ کی فروٹنگ میں کمی آتی ہیں تو یہ اس کی پہچان ہے میں کچھ تصاویریں آپ کو دکھاتا چلوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو فصل میں نظر آئے تو اس سے آپ نے دوست کیڑا سمجھنے کی کلتی بالکل نہیں کرنی یہ ایک دشمن کیڑا ہے ویسے یہ کم نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن اگر یہ آپ اپنی تعداد بہت زیادہ حد تک بڑھا لیتا ہے تو اس کا کنٹرول لازمی ہو جاتا ہے اور آپ کو اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو اس کے کنٹرول کے لیے جو بہترین کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے بائی فین ترین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے موسر ثابت ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ اللہ حافظ